ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے اور وہ اسکیپیزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزیک ہی سنی جا رہا ہے نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں trust me at the end of the night when he or she has watched so many episodes of seasons اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لی ہے now what? what next? اور ایک ٹائم ہاتا ہے کہ اتنی frustration ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing? کس حد تک یہ entertainment میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں and where will it all end? یہ بڑا basic question ہے really یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھی frustration ہو جاتی ہے بہت زیادہ جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی جب قرآن ہی نہیں پڑھنا spirituality zero ہے اور نفس الامارہ grow ہوئی جا رہا ہے تو اس لیے مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے خشیت سے نماز پڑتا ہے تو مومن کو existential depression نہیں ہو سکتی میں نہیں مان سکتا تو اب ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو depression نہیں ہوتی مطلب ہوتا ہے existential depression نہیں ہو سکتی مومن کے سامنے مقصد ہے اتنا بڑا مقصد ابھی دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے test اور trial آ گیا الحمدللہ yes hit ہوگا hit ہونا نیچرل ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی اللہ کے نبی did not smile for months ایک کوٹ ہے کہ تین months can you imagine the most smiling face on earth he did not smile for months تو hit تو ہوئے محبت تھی بھئی سچی محبت تھی اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ فوت ہوئی بہت دکھ میں گئے لیکن کیا existential depression میں گئے انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا purpose کیا یہاں پہ نعوز بھیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے empowered ہے تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی personality دی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ yes دکھوں سے grief سے انسان hit تو ہوتا ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کرلوں یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر life کا مقصد کیا ہے وہ interpret فوراں کر لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے test ہے حادثہ اللہ مجھے grow کرنا چاہ رہے ہیں آخرت میں reward ملے گا جنت میں reward ملے گا سبر کا جو ہے وہ بہت reward ہے اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں اللہ میرے ranks کو elevate کرے گا پھر تقدیر کا concept ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی اب مثال کے طور پر ایک بندے کا ایم بیویس میں admission نہیں ہوا انجنیرنگ میں admission نہیں ہوا اس نے بڑی محنت کی government کی ایک position لینے کے لیے اس کا exam clear نہیں ہوا اس کا interview ہوا وہ interview میں fail ہو گیا کیسے deal کریں گے آپ disappointment سے بتائیں مجھے کیا فلسفہ ہے آپ کے پاس the best formula to deal with disappointments Islam gives you that formula آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں پہ آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے میری life میں کتنی بار ہوا میں نے ایک job کے لیے اتنی try کی اتنی محنت کر کے گیا full suited booted ہو کے گیا بہت excited تھا مجھے sure تھا میں job لے لوں I was so confident وہاں جا کے interview میں میں full confused ہو گیا چپ لگ گئی مجھے مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے مجھ سے دیئے ہی نہیں گئے اب میں باہر آیا میں full اس میں shock میں depression میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا but then Islamic philosophy of life brought me back کہ نہیں اللہ کی بہتری تھی اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا الحمدللہ سمال الحمدلہ آپ دیکھیں after years now I am doing the award تو کیا پتا اس job میں میں جاتا پتا نہیں میں دین سے دور چلے آتا اللہ معاف کرے اللہ knows best this philosophy will save you شکر کریں آپ مسلمان شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نواز ہے اس زندگی کے فلسفے سے نواز ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو face کرنا سکھائے گا اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی life hit کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی تو that is the time you will prostrate and then you will get up you will rise like a moment you will rise like a warrior موسیقی موسیقی